بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایا کم و الدخول علی النساء خبردار عورتوں کے پاس جانے اور عورتوں کے پاس داخل ہونے سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا فقال رجلن ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول ارائیت الحمو دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یعنی جو شہر کا بھائی ہے اس کی متعلق آپ کی کیا رائے ہے فقال الحمو الموت آپ نے ارشاد فرمایا دیور تو موت ہے گزشتہ کل کی حدیث میں یہ مضمون سامنے آیا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راستوں سے بھی ہمیں روکا ہے جہاں سے ایمان میں فساد پیدا ہو سکتا ہے جہاں ایمان خراب ہو سکتا ہے چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی آدمی کسی اجنبی عورت کے پاس داخل نہ ہو یعنی کوئی اجنبی عورت غیر محرم اجنبی سے میری مراد غیر محرم عورت ہے اور غیر محرم اس عورت کو کہتے ہیں جس کا نکاح آپ کے ساتھ قائم ہو سکتا ہے وہ غیر محرم کہلاتی ہے وہ چچا کی بیٹی ہو وہ ففی کی بیٹی ہو وہ خالہ کی بیٹی ہو وہ کوئی بھی کزن کا رشتہ ہو یہ غیر محرم ہے اسی طرح سے بھابی ہو یعنی بھائی کی بیوی یہ بھی غیر محرم ہے تو ارشاد فرمایا کہ اس قسم کی عورتوں یعنی اجنبی عورتوں کے پاس تم مت داخل ہوا کرو تم اور وہ اجنبی عورت غیر محرم عورت ایک کمرے میں ایک جگہ تنہائی پر مت جمع ہوا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں گناہ کا خیال ڈالے کہیں ایسا نہ ہو شیطان تمہاری نظر اٹھا دے کہیں ایسا نہ ہو بات چیت میں ایک لفظ کوئی لذت کا تم بول لو یعنی ایک لفظ سے بات پوری ہو سکتی تھی دوسرا لفظ کیوں بولا دو لفظوں سے بات سمجھائی جا سکتی تھی تیسرا لفظ کیوں بولا تین لفظ سے بات سمجھائی جا سکتی تھی چوتھا لفظ کیوں بولا فرشتہ آپ کے کندے پر لکھ رہا ہے آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ جو آپ غیر محرم کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں کہ شیط نے غیر محرم کے ساتھ گفتگو کی اجازت تو دی ہے لیکن امر مجبوری اجازت دی ہے اور مجبوری وہ ہوتی ہے کہ جس کے بغیر چارہ کار نہ ہو آپ کے پاس کوئی اور آدمی نہیں ہے بات کرنے کے لئے ان کے پاس کوئی اور آدمی نہیں ہے بات کرنے کے لئے کہیں ٹیلی فون پر بات کی نوبت آ جاتی ہے صرف اور صرف صرف اور صرف ضرورت کی بات ہو مزاک کرنا اور اسی طرح سے کھل کھلا کر بات کرنا اسی طرح سے ہنس کر بات کرنا اسی طرح سے قہقے لگا کر بات کرنا یہ حرام ہے یہ حرام ہے اس سے آدمی کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے اس سے آپ آپ دور کیا جائیں گے گھر کے اندر کتنا قریبی ایک تعلق اور رشتہ ہے بھاوی کا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول بھاوی کے لیے دیور کی کیا حیثیت ہے کیا دیور شہر کا بھائی اپنی بھاوی سے بات کر سکتا ہے آپ نے فرمایا وہ تو موت ہے یعنی جس طرح سے آدمی کو موت سے بچنا چاہیے اس طرح سے ایک عورت کو دیور سے بچنا چاہیے اس طرح سے ایک مرد کو اپنی بھاوی سے بچنا چاہیے کہ جہاں اس لیے کہ وہ ایک جگہ پر اگر جمع ہوتے ہیں ایک کمرے کے اندر اگر آ جاتے ہیں تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ تو آپس میں اقربہ ہیں ایک ہی گھر کے لوگ ہیں لوگوں کے ذہنوں میں کوئی فساد اور برائی کا خیال نہیں جاتا لیکن کسی برائی تک وہ پہنچ جاتے ہیں اور آپ یقین جانئے ایسے کتنے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کتنے واقعات ہمارے سامنے اس قسم کے آتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ہمارا جی منے ہمارا جی نہ منے ہمیں دل لگے یا نہ لگے ان تعلیمات پر عمل کرنے میں ہمارے ایمان کا تحفظ ہے جس طرح سے دیور عورت کے لیے غیر محرم ہے یعنی شہر کا بھائی اسی طرح سے بیوی کی بہن سالی وہ بھی غیر محرم ہے اس سے بھی پردہ ہے یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ سالی جب تک بیوی آپ کے عقد میں ہے اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے لیکن اگر بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے یا آدمی اسے طلاق دے دیتا ہے تو اس کے بعد تو اس سے نکاح جائز ہے لیکن لوگ آج اس کا احتمام نہیں کرتے اور اس کی پروہ ہی نہیں کرتے اور سالی کے ساتھ بات چیت کرنے میں اور اسی طرح سے اپنی بھابی کے ساتھ بات چیت کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں سمجھتے پیارے پغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں ان ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش فرمائیں اللہ کے نبی نے جب بتایا ہے انہوں نے ٹھیک بتایا اللہ کے نبی نے جب ارشاد فرمایا ہے اسی میں ہماری مسلحت ہے اسی میں ہماری بہتری ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں سے تمہارا ایمان خراب ہو سکتا ہے ہمیں اس جگہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اس لئے اپنے گھروں کے اندر اس کا احتمام کیا کریں آپ جب اپنے گھر میں داخل ہوں اگر گھر کے اندر آپ کی بھابیاں ہیں اور آپ ایک جگہ رہتے ہیں جوائن فیملی ہے بھابیاں بھی ہیں یا ایک بھابی ہے دو ہیں آپ گھر میں داخل ہوں آپ دستک دے کے داخل ہوں آپ کا بغیر دستک کے داخل ہونا بغیر کھٹ کھڑائے داخل ہونا بغیر اطلاع کیے داخل ہونا یہاں جائز نہیں ہے اس لئے کہ اس گھر کے اندر آپ کی محرم خواتین بھی ہیں آپ کی غیر محرم خواتین بھی ہیں اور اس غیر محرم خاتون کو کیا ہونا چاہیے وہ دیوار کی طرف اپنا مو کر لے یا وہ دوسرے کمرے میں چلی جائے وہ جس کمرے میں ہیں آپ اس کمرے میں نہ جائیں آپ کو اپنی والدہ کے پاس جانا ہے والدہ کے پاس جا کے بیٹھیں اپنی بیوی کے پاس جانا ہے بہن کے پاس جانا ہے بھائی کے پاس جانا ہے وہاں جائیے ایک کمرے میں آپ جمع نہ ہو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے یہ آپ علیہ السلام کی ہدایت ہے اور اسی طرح سے آپ جب سسرال جاتے ہیں تو وہاں اگر سالیاں آئی ہوئی ہیں بیوی کی بہنیں تو آپ کو اشتناب ضروری ہے پردے کا التزام ضروری ہے وہ پردہ نہیں کرتی آپ نظروں کو نیچہ کریں وہ اپنے ایمان کو نہیں بچاتی آپ کے لئے ضروری ہے میرے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کا تحفظ کریں اللہ پاک ہم سب کے لئے سمجھنا مل کرنا آسان فرمائے